پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کراچی کنگز بمقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز میں ہوں اتھر جی اور میں بات کر رہا ہوں کراچی کی کوئٹا پر فتح کی ٹورنمنٹ کی تاریخ میں پانچویں مرتبہ لاہور پلی آف سے باہر پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے پہلے راؤنڈ کے انتہائی اہم میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو چودہ رنز سے شکرز دے کر پلی آف مرحلے کے لئے کالیفائی کر لیا اس طرح پاکستان سپر لیگ کے چھ سیزن کی تاریخ میں پانچویں مرتبہ لاہور کلندر پلی آف مرحلے کے لئے کالیفائی کرنے میں ناکام رہی کوئٹا گلیڈیٹرز پہلے ہی پلی آف مرحلے سے باہر ہو چکی تھی آج کے میچ میں کراچی کے دانش عزیز اپنی دوہ دار بلے بازی اور کوئٹا کے آرش علی کی ڈیبیو پر چار وکٹو کے باعث نمائے رہے تاہم کراچی کی جیت کے باعث لاہور ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ایک مرحلے پر مشکلات کا شکار کراچی کنگز کے لئے آج کے ہیرو دانش عزیز ثابت ہوئے جنہوں نے تیرہ گیندوں پر پنتالیس سنس کی دوہ دار اننگز کھیل کر کراچی کنگز کو ایک مستحکم مجموعی سکور تک رسائی دلوائی تھی ان کے ایک ہی اور میں تین تیس سنس بنائے جو اب تک پاکستان سپر لیگ میں ایک اور میں بنائے جانے والے سب سے زیادہ رنس ہیں دانش کی اندہ بیٹنگ ایک ایسے موقع پر کراچی کے کام آئی جب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید کراچی ایک سو پچاس سنس بھی نہ کر پائے پاکستان سپر لیگ کیریئر کا آغاز کرنے والے آرش علی نے اپنے پہلی اور میں مارٹن گوپٹل اور پنتالیس سنس بنانے والے جہرانہ بلے باز شرجیل خان کو پاویلین کی رات دکھا کر میچ میں کوئٹا کی پوزیشن مستحکم کر دی عموماً بائیں ہاتھ کے بلے باز لیفٹ آم سپنرز کو بہ آسانی کھیل لیتے ہیں تام آرش علی کی چار وکٹوں میں بائیں ہاتھ کے بلے باز اماد وسیم نجیب اللہ زردران اور سرجیل خان بھی شامل تھے انہوں نے اپنے چار آور میں اٹھائیس سنس کے عوض چار وکٹے حاصل کی کوئٹا کی جانب سے ٹورنمنٹ میں پہلی مرتبہ کھیلنے والے عبدالناصر نے بھی اچھی بولنگ کا مظہرہ کیا عبدالناصر نے بابر آزم کی اہم وکٹ بھی حاصل کی اور اپنے چار آور میں صرف پندرہ رنس دیئے پاکستان کی قومی ٹیم میں حالی میں شامل ہونے والے آزم خان کی کارکردگی خاصی مایوس کن رہی اور انہوں نے آج پھر ایک اچھا موقع کھو کر بارہ گیندوں پر صرف پندرہ رنس بنائے آزم خان کو قومی ٹیم میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ پاکستان کے لیے لور آڈر میں جہرانہ کھیل پیش کر سکیں گے تہم اب تک اس ٹورنمنٹ کے متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میچز میں آزم خان کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں رہی انہوں نے پانچ میچز میں صرف چھہتر رنس بنائے جہاں اس وقت کراچی کے مدہ ان کے پلی آف تک رسائی کے باعث خوشی سے نحال ہو چکے ہیں وہیں لاہور کلندر کے مدہ یہ سوچتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اتنی اچھی ٹیم کے باوجود لاہور کلندر کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں بھی ناکامی سے دو چار کیوں ہوئی کسی دوسری کرکٹ فرنچائز کا نام ذہن میں نہیں آتا جس نے تزلسل کے ساتھ اتنی بری کارکردگی دکھائی ہو اس پی ایس ایل میں اگر کسی ٹیم کا بہتر توازن تھا تو وہ لاہور کلندر تھی اس کے پاس دنیا کے تین بہترین وکٹ ٹیکرز حارس رعوف شائنشاہ فریدی اور راشد خان تھے تجربہ کار بیٹنگ سائٹ تھی لیکن کوچنگ سٹاف اور کپتان کی میدان میں اور میدان سے باہر حکمت عملی کمزور رہی